السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و احترم سامعین جیسا کہ روزانہ مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے سے جڑے ہوئے آج کے دو سوال بھی ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ سے دانت صاف کرنا شریعت متحارہ کی نظر میں مکروح ہے یعنی شریعت اس عمل کو پسند نہیں کر دی کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ پیسٹ کا کچھ حصہ حالق میں چلا جائے اور اگر پیسٹ کا کچھ بھی حصہ حلق میں چلا جائے گا تو اس سے روزہ بلکل ٹوٹ جائے گا اس لئے روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروح ہے البتہ اگر کسی کو موں کی بدبو پریشان کر رہی ہے اور لوگوں سے بات چیت کرنا پڑتا ہے یہ آفس میں غیروں کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آتی ہے لوگ موں کی بدبو سے روزے دار کی موں کی بدبو سے لوگ گھن کرتے ہوں تو ایسے ضرورت مند حباب مسواق استعمال کریں یہ سنت بھی ہیں اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں اور مسواق کے لئے صرف مسواق ہی کی لکڑی ضروری نہیں ہے مسواق کی لکڑی دستیاب نہ ہو لوگ ڈون کی وجہ سے تو نیم کے درخت کی لکڑی یا زیتون وغیرہ کی لکڑی بھی اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی طرح کی لکڑی دستیاب نہ ہو سکے تو ایسے مجبوری کے وقت میں پورے احتیاط کے ساتھ داتوں پہ تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پیسٹ لگا کر صرف داتوں پر باہر باہر سے مل سکتے ہیں البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ حلق کے قریب بھی پیسٹ وغیرہ کا یا اس کا کوئی بھی حصہ اندر نہ جائے پھر اچھی طرح کلی کر لیں اور یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے لئے مو صاف کرنا بہت ضروری ہے لوگوں سے جن کو مل ملاب کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور وہ مو کی بدبوسے پریشان ہیں اورنا تو عام حالات میں کوئی بھی ٹوٹ پیٹ استعمال نہ کریں کیونکہ انجانے میں بھی اندر حلق میں ضرورت پہنچ سکتے ہیں پھر تو روزہ ختم ہو جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا کا مریض یا دمے کا یا جسے سانس کی تکلیف ہیں ایسا پیشنٹ یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کا اسٹیم لینا بھاپ لینا چاہے وہ وکس ملا کر ہو یا صرف سادے پانی کا بھاپ یعنی گرم پانی کا بھاپ ہو جیسے آج کل کرونا کے پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کسی بھی طرح کا بھاپ لینا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے اس سے روزے دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا روزے کی ایسا کوئی مریض ہے سانس کا جسے بھاپ لیے بغیر افاقہ نہیں ہوتا ہے صحت نہ ملتی ہو تو وہ بھاپ لیے بغیر نہیں رہ سکتا تو ایسا مریض روزہ چھوڑ دے روزہ بعد میں صحت ملنے کے بعد ان روزوں کی قضاء کریں لیکن روزہ رکھ کر ایسے مریض کے لیے بھاپ لینا یا اس ٹیم لینا درست نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ